دیکھنا ہوگا بہت بڑا مقابلہ سپنا مانو حقیقت میں بدل رہا ہے مونو بھیا کے نتریتو میں باروہ کھلاڑی بھیجنے سومیش آئے ہیں گنبازی کمان پر سب سے بڑے مقابلوں میں سے ایک رسی بنکھیڑی اے بی آزم 11 کے خلاف یہ مقابلہ بہت بڑا وکیٹ رسی بنکھیڑی کا اور بگم نے بھیجنے موام میں ہیں جانتے ہیں بڑا دن ہے اور دنیا کا سب سے ٹینس بول کے تحاس کا یہ بڑا ٹرنامنٹ اکشے آئے ہیں سمیت ڈھیک لے کا وکٹ بہت زیادہ گما دیا ہے آج سے سب انکھیڑی ابھی بھی بات کریں سمیت ڈھیک لے سٹوائک پہ ہیں کیونکہ شاہد سے ایک آؤٹ ہوئے ہیں اور دیکھنا بڑا خوبصورت آئے ہو جا نسب ہے دیکھنا ہوگا آنے والے لمحے میں میچ بہت دلچسپون آئے ہیں سمیت ڈھیک لے بچ وکٹ پہ اور نیبلے باز اکشے آئے ہیں ون ڈاؤن بانکھیڑی کی جو پلائنگ لیبن ہے آپ کو بتا دے دلی بجوہ مدد پدھیش کا سب سے بڑا نا سمیت ڈھیک لے سمیت کوٹھاری ربی شاہد شیک مندار ارفان اکتر شیک ہم بات کریں امبوز جیشان اکشے اور بات کریں ہم روچ بھی بڑا نام ہیں اور سگت لادے یہ وہ ٹیم ہے بنکھیڑی کی جنہوں نے مایا نگر ممبئی میں بھی کیا سہرت تے کیا لوگ پریتہ بٹوری تھی راجہ پلیہ جی کے نتری تو میں یہ ٹیم فلک کی آکھل آئیوں کے سہارے کے اندمرٹ بکٹ بانکھیڑی لائنس کی طرف ایک رن کے لیے خاتہ کھولتا ہوا اس سمیت سے ایک رن کے سہارے اکشے آئے ہیں بلے بازی پہ دیکھنا ہوگا یہ اکشے سیدھے سادھے اکشے ہیں اب بڑے شاٹ لگائیں گے نگاہے رہے گے ان پہ ون ڈاؤن آئے ہیں ون ڈاؤن دنیا کے جتنے پلیئرز کھیلتے ہیں بڑے نام ہیں ورتمان میں دیکھئے جو روٹ ہے سٹیبان سمیت ہے اس کے علاوہ بیرات کوہلی کے ان بلی امسن تو نگاہے رہے گی اکشے اور سمیت ڈھیک لے پہ دیکھنا ہوگا کیا کہنے ہے اس شاٹ کے گین سیدھے بول پہنچائی جائے بہت شاندار میں زوانین سکور بوٹ پہ ساتھ رن جو بول گئی ہے کبھیلے میں ان سے گجارشے بول پہنچا دیں سمیت ڈھیک لے آغاز کی ہے اپنی آکرم اکتہ سے دیکھنا ہوگا جلدی وکیٹ گیراد شاہد فیخ کا اکشے اور سمیت آرسسی بنکھیڑی دگر اس ٹیم مدھا پردیش کا رتبہ بڑھایا اس ٹیم نے مایا نگری میں بھی رنن اپ رہی تھی اپ بجیتا جہاں سنتوچ گول اور بات کرم رام جیسے کھلاریوں کے کیا شاندار گین بوڈر لائن پہ سمیش کی ایک رن کے لیے بڑی سہت رائی کے ساتھ اس شاٹ کا ایکزیکیوٹ کیا بوٹم ہینڈ ڈیلا رہا تھا اور صرف ایک رن کے لیے اس ایک رن کے ساتھ آرے آٹھ سن سمیت ڈھیک لے اور اکشے ویش وکیٹ پہ آنے والے بلے بازوں میں بڑا زبدست کھلاری ہیں اس ٹیم میں دلی بیزواد سمیت کو اٹھاری شاہد سے ایک مندار ارفان اکتر شیخ گیاروے کرم تک بیٹنگ ہے ان کی بلال بڑیا گین پورا سممان دیا اکشہ نے گیند کے لائن پہ آ کر کافے بک شہلی میں گیند کی ٹھیک پیشے آئے اور شوٹ بکٹ کی طرف کیلہ بگر کسی رن کے پہلے اوبر کی سمافتی کے بعد آرسوسی بنکھیری آٹھ سن بنا لیے ہیں ایک وکیٹ پہ شاہد شیخ کا بکٹ گم آیا ہے اور سمیش نے وہ شفلتہ دلائی تھانکس پر آر سپانسرز مانشروبر گروپ ایس ویل ایس دلی بیلڈی کوان پرائیبٹ کلیمٹیڈ تمام اپنے سیوگیوں کا ہم بہت آباری ہیں میں بکاش آپ سب ہی کا ہردے پردیش کی رازدھانی بھوپال جو گواہی اور ساکشی بن رہے ہیں دیش کے سب سے بڑے چھوڑامنٹ کا پلحال پہلے اوبر میں آٹھ سن بنا لیے ہیں آرسوسی بنکھیری نے آزم علی بن کے خلاف پلحالی یہ ہے شرطحال دوسرے اوبر کی کمان دیکھنا ہوگا کسے دی جاتی ہے بولر آزم آئے ہیں یہ آزم کا بڑا نام ہے وہ اس طرف بات کریں مالبہ میں آزم دیکھنا ہوگا اس شب ہے دو آزم ہیں اس ٹیم میں آزم لالا دیکھنا ہوگا کس طریقے شکن بازی کرتے ہیں نگاہے رہے گی ان پہ برسٹ کھلاڑی ہیں تضربہ دھیمی گتی کی گیند آزم لالا کی لور فل ٹاوس پہ کھیلا صرف ایک رن کے لیے اس ایک رن کے سہارے نو رن سکور بوٹ پہ شاندار مہزبانی اس سب ہے آرسوسی بنکھیری بسس آزم الیبن آلوٹ کے درمیان اور کیا کہنے ہیں اس کو بصورت مونو بیا کی کشل نے ترتب نیرز بارگو جی ایسد بیک جی پوری ٹیم اس سب ہے دیکھنا ہوگا شاندار محول واقعی میں کرکٹ کے لیے سب سے انکول پرستی تھی نو رن سکور بوٹ پہ دوسرے اوبر سے آرسوسی بنکھیری کا آزم الیبن آلوٹ ایک ایوہ اور انبہو دونوں سے سماویشت تیم ہے آزم دیکھئے چطورائی کے سہارے گیند کو کتنے دھیمی گتی سے یہ تضربہ ہے آزم کا بڑی آپ وکیٹ چو وکیٹ زیادہ جگہ نہیں دے رہے ہیں شاندار گیند بازی ایک رن آتا ہوا اس ایک رن کے سہارے دس رن بہت ایک خوبصورت کرکیٹ اب سٹرائک پہ سمیت ڈھیک لے بڑا نام سمیت پہ نگاہیں ہوں گی اور ہمارے سیونٹی سوینٹی سپورٹس پہ تمام درشکوں کا میں بہت آباری ہوں جو لگاتار لائیو ایکشن دیکھ رہے کیا کہنے سمیت ڈھیک لے کب اللہ جائے گھوش کرتا ہوا شیرن کے لیے شاندار بلے بازی سمیت ڈھیک لے کب اللہ اب کس طریقے سے جائے گھوش کرتا ہوا سکور بورٹ پہ سولہ رن دوسرے اوبر میں ایک وکٹ کے نقصان پہ کیا شاندار کرکٹ دیکھنے کو ملتا ہوا آرسوسی بن کھیڑی اب دھیرے دھیرے اپنی واپسی کرنے کی کوشش میں بہت شاندار محول دلال دوسرے اوبر سے سکور بورٹ پہ نظر ڈالے سولہ رن اسمیں خوبصورت میں اس بانی سبیں مدھو پردیش کی رازدھانی بھوپال سبرگی آلوک محشور کرکٹ ٹرونامنٹ دیش کے سب سے بڑے آئیوزن کے ہم کیندر میں اور فلحال سولہ رن اسکور بورٹ پہ دیکھنا ہوگا آرسوسی بن کھیڑی پہلے کہتے ہوئے زبدش مقابلہ ہے یہ سمیٹ ڈھیک لے اور اکشے دو بلے باج بیش وکیٹ پہ نگاہے رہے گی دونوں بلے باجوں پہ آزم لالہ کیا شاندار چینج اپیش گتھی پریورٹن ایک انبھا بھی کھلانی کی یہ قابلیت جو کار آزم لالہ کر رہے ہیں ایک شکہ کے بعد تضربہ انبھا ایکسپریئنس آپ اس وکی انبھا جی میں جلک رہی ہے پلال سولہ رن بڑی اشرباد دو دگستی میں آرسوسی بن کھیڑی بلسس پلال وائٹ کا اشارہ اس سب ہے امپائر جیتو بھنڈاری کا اس ایک رن کے سہارے سترے رن اکشے اور سمیٹ ڈھیک لے بیش وکیٹ پہ دو بڑے بلے باج اس سب ہے بہت کشیداروں مدار ان دونوں بلے باجوں پہ دیکھنا ہوگا اس سب ہے کیا کہنے اس شوٹ کے لیجیے جاناب آشمانی توپانی سیدھے شیرن کے لیے دیوپنٹ ویکٹ کے اوپا سے سیدھے شیرن کے لیے سیدھے شیرن کے لیے ایوانے ترتو کا ہے مونو بھی آج جو سمیٹھن اس کرکٹ کے ایک نایاب ویکتتو ہے جنہوں نے اس طریقے کے خوبصورت آئیو جن کو سکار کی ہے وائٹ کا اشارہ آزم لالا دھیمی گتی سے چطورائی گین باجیز میں لیکن ایک سٹراز کی رن چوبیس رن سکور بوٹ پہ سمیٹ ڈھیک لے اور ساتھ میں بیش وکیٹ پہ اکشے پیٹنگ کرتے ہوئے دو بڑے نام بیش وکیٹ پہ محول دیکھئے سمیٹ ڈھیک لے دھیمی گتی کی گین اپنے شاٹ کو چیک کیا پوائنٹس کی طرف پوٹم ہینڈ ڈھیلا رکھا ایک رن چورا لیے اس ایک رن کے سہارے پچیس رن سکور بوٹ پہ کیا شاندار محول سارا شیر منوبیا کا کشل نے ترتو کا ہے یہ با ٹیم جنہوں نے نے ترتو کو نئے طریقے سے پریبہاشت کیے ہیں بلال دو آور میں پچیس رن ٹو آورز کمپلیٹیڈ ٹوینٹی پائیو یہ ہے صورتحال پہلے کھیلتے ہوئے آرسے سیون کھیڑی دو آور میں پچیس رن بنا لیے ہیں ایک وکیٹ کے نقصان پہ سمیٹ ڈھیک لے اور ساتھ میں ہیں بلے باز اس سبب اکشے میں بکاس ہمارے ساتھ ہی واپو بھائی کو جڑیں گے ساتھ میں ہم دونوں کومنٹری باکس میں بہت شاندار محول بہت زبادست مقابلہ کیا کہنے ہیں اس آیو جن کے دو بر سکور بوٹ میں نظر ڈالے اس سبب پچیس رن آرسے سی بنکیڑی اور ان بھائی کا سواگت کومنٹری باکس میں دو بر پچیس رن آرسے سی بنکیڑی اور ٹیم کے مالک آنر اور پیپریہ کی سب سے بڑی ہستی ابھی منچ پر موجود ہے مانی شریف راجہ پلیا جی ہمارے بیچوں پستیت ہیں ڈی ویل پریجنٹ سوارگی آلوک مہشوری پریوار کی طرف سے ہم سر آپ کا ہاردک ہاردک اب نندن کرتے ہیں اور وارڈ آر شوارٹ سی دے باونڈری لائن کے سایڈ ٹکرائی اور چھے رن کے لیے اس بار پھر سے کھیلا ہے لیکن فیلڈر ماتے ہوئے وہاں پر جب تک لاؤن سے آئیں بول کو فیلڈ کریں تھرو کریں سر بولو کریس پر محضود اکشائی گینباز جاوید لالا اور کمارا چاہتے تھے ہلکا سا کٹ ہوا امپایس کال ایساً 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 سال لیکن بائی کی پر اسی کے ساتھ دوسرا جانب ملتا ہے تو ٹیک ٹیم کا مانوبل بڑھتا ہے اور یہی ہے کہ ایک بڑے سکور تک جانا ہوگا ایک ٹوٹل بہت ہی بہترین بنانا ہوگا RCC بنکھڑی کو اگر ٹکر دینی ہے ٹیم AB11 آزم کو AB آزم 11 بہت جبرجست اور بہت ہی اچھی ٹیم ٹورنمنٹ میں اتری ہے اسے ٹونٹی لیک کے ٹورنمنٹ میں کوشش یہی رہے گی کی جادہ سے جادہ سکور بنا ہے بہت ہی جبرجست اپنا انداز دکھائیں اور جس طریقے سے کھیلتے ہیں اپنا سوہاوک کھیل کھیلیں گے کیونکہ کیپٹن ڈلے بینجوہ کو پتا ہے کیسے کھلاڑیوں کو روٹیٹ کرنا ہے ہومبرگ بہت بڑیا کرتی ہے ٹیم آرسیزی بنکڑی دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کس طریقے سے پاری کو آگے دونوں ہی وعلیباج بڑھاتے ہیں اور لیجیے بہت ہی کس طرح شوٹ لگا رہے کوشی ٹریکٹیٹ اور امپائر بچ گئے کنچے تو بچپن میں بہت کھیلے ہیں نشانہ لگا دیا لیکن بال بال بچ گئے جی ہاں بلکل بچ گئے بلے باز سمیت دیکھ لے لیکن کافی اندر تھے امپائر کا اشرا نوٹ آؤٹ اسی کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا 33 رن آرسیزی بنکھیڑی لون اور یہ اچھی بندھان ملا ہے اس کا کتنا فائدہ اٹھا پائیں گے اب سمیت دیکھ لے سٹریک پر ہیں تا پر توڑ بلے باز رکنے والے نہیں ہیں ڈرائب کیا ہے اس بار لیکن فیلڈر بہت تیجی سے آتے ہوئے ڈیپ سکور لیک سے بال کو فیلڈ کریں ترو کریں اترک ترن جڑتا ہوا اور اس ٹریک روٹیٹ ہوگی انہیں پتا ہے کہ پورا پورا موقع ملنا چاہیے کیا ہوتا ہے کہ جب بلے باز دو تین بولے نئے بلے باز کھیل لیتے ہیں تو پھر ان کی نجرے اور آئی سیٹ وہاں پر پچھ پر کھڑے ہوتے اس کا مجاج اور بھاپ لیتے آئی سیٹ سیٹ ہو جاتی ہیں اور لیجے ہلکے ہاتھ سے ڈرائب کیا ہے لونگ آن کی طرف یہ کی رن سے سنتوش کرنا پڑے گا پھر سے اور یہ اچھا کر رہے ہیں کہ سنگل لے رہے ہیں ڈاٹ بال نہیں کھیل رہے ہیں تو عمومن کیا رہتا ہے کہ سکور بورٹ چلتے رہتا ہے اور ایک آدھا ہٹ اگر لگ جاتا ہے تو پھر ٹیم کو ایفرڈ اچھا ملتا ہے کہ ٹوٹل اچھا ملتا ہے گین باز خرپیا آپ نے نام بتا ہے سومیش اپنا دوسرا اوبر لے کر بہت تیز پھیکتے ہیں وڑا پنچ اور سیدھے کیمرمن کے اوپر سے اپنا دوسرا اوپر میں کھلائیں گے فل ٹوس تو نسچت روپ سے چکہ کھائیں گے کیونکہ اتنے کابل بلے باز ہے جو بال کو کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں اپنے دن پر اور پورا پورا فائدہ بھٹایا بارٹر مینٹ کا پریوک کیا چکہ لگایا ایک سے کام نہیں بنے گا تو دوسرا بھی لگا سکتے ہیں وہاں پہ جو بال گئی ہے پھیک دے وہاں سے درشک ہمارے تو دو گندوں پر دو چککے سکور بورٹ اپ تینجی سے بھاگ رہا ہے سومیش اور لیجی اتیس ترہ بھی مار دیا ہیٹریک اور لگا باؤنڈری کے اوپر سے اس بار پچاسا ہو چکا ہے تریپن رن اور تین گندوں پر تین چکے کیا چوتھاک لگا پائیں گے اگر لگاتے ہیں تو پھر کیا لگا پائیں گے بول تو بہت ہائی باری ہے لیکن اس بار پس گئے لگتار آگ سے کھر پچاسا ہو چکا ہے اور سمیت کوٹھاری جو ہے اب گئے ہے کل کے میچ کے ہیرو اور لگوک جتائی دیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں ساتھ نہ ملنے کے کارنٹ کسی کا کہتے ہیں نا کہ اکیلہ چنہ بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا اسی طریقے سے ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا اکیلے کلہ لڑا رہے تھے کل آج پھر سے ایک بار بیٹنگ پہلے کر رہا ہے تو ان کے پاس پائدہ اور ان کے ساتھ ہی کھلاڑی سومیت ڈھیک لے انہیں کو بیلڈ کرتے ہیں اس کو ارلک کی طرح پول کر رہا ہے لیکن اوہ اچھی فیلڈنگ اس ٹریک روٹیٹ کی ہے اس ٹریک رب پہنچی ہے سیدھے سمیت کوٹھاری کے کندو پر پہنچے ہیں اس ٹریک پہ اور اسی طریقے سے امومن کھیلتے رہے تو پروجیکٹیٹ سکور جو ہے وہ سو کے پار پہنچ جائے گا جو منو بگیانی کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے آپ کو بتا دو لیمٹیڈ اوبر کی گرکٹ میں اور آل کے آج سے لیجے پلیٹ کیا تھا لیکن بہت تیجی سے بھاگے فیلڈر جب تک آتے بیک وڈ پوائنٹ سے بالکہ فیلڈ کرتے اوبر کی سماپتی ہوئی ہے دو اوبر کی سماپتی میں جو رن تھے وہ پچیس تھے پھر اب چار اوبر کی سماپتی پر پچپن رن تین وکیٹ کے نقصان پر تین اہم بلے با جب پوائلین میں بیٹ کر میچ دیکھ رہے ہیں لکٹ اٹھا رہے ہیں مزہ لے رہے ہیں اس کا کیپٹین دلیپ کے من میں اب کیا چل رہا ہوگا کس طریقے سے رن نہیں تھی کیونکہ سامنے والے ٹیم ہیں مجبوط ہے اس میں دو تین نام اتنے اچھے ہیں کی بہت ہی جورجس بیٹنگ کرتے ہیں جس میں زعبد لالا آزم لالا تو چلیے اب اوبر کی سماپتی کے بعد ایک نئے اوبر لے کر ایک نئے گیند باز اور لیجیے بہت ہی خوبصورا شورٹ ڈیپ ایسٹرہ کور باؤنڈری کی طرح اور نکل گئی بال چل رہے ہیں کارتک کارتک ہے اور کارتک کو اور لیجیے وہاں پر فائن لیک کی طرف کھلنے کا پریال اوٹ ہو کیا فیلڈنگ ہے نسچی طرف سے چیتی کی طرف چھپٹے وہاں پر بچ گئے بچ گئے چکایا تھا پچھلی گیند پر نسچی طرف سے اور یہ لیجیے نو بول کا اشارہ وہاں پر اور کسمت کے دھنی رہے اور آؤٹ تو ہو گئے تھے ہو ہو پچ گئے کسمت کے دھنی رہے نہیں تو سیدھے پویلین آتے لیکن کسمت بھی جعباجوں کا ساتھ دیتی ہے دلیروں کا ساتھ دیتی ہے جن کا جو آت مشواس ہوتا ہے وہ ساتھ میں آسمان پر ہوتا ہے تو بھگوان بھی ان کا ساتھ دیتے اوپر والے نے ساتھ دیا اور کسمت کے دھنی رہے سمیت کو اٹھاری تو فری ہٹ ہے سمیت ڈیک لے فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں رن آؤٹ چھوڑ کر سب کچھ مانا جائے گا کسی بھی پرکار کی نو بول ہوتی ہے تو وہ فری ہٹ کہلائے گی اور سمیت اس گیند پر کیا لگائیں گے پریڈکشن تو کافی حد تک ہو چکا ہے ہمارے مزفر کان نے جی کیا ہے اور پریڈکشن بلکل صحیح سابط وہاں پر ڈاٹ بال مزفر کان کیا بات ہے ہمارے اسکورہ ہمارے جو کومنٹریٹر ہیں انہوں نے کہا تھا ڈاٹ بال ہوگا وہاں سامنا کر رہا ہے کار تکہ اور لی جیے پانچ وہاں پر ڈاون ڈاکراؤنڈ سیدھا مارڈی لینڈ کے وہاں ہمپار کے شرہ چک موسیقی 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 کھلے جائیں گے کوشش رہے گی دیکھتے ہیں اور ایک اور گتی پریورتن شکمہ دینے میں کامیاب رہے ہیں آزم لالا پہلی گیند پر جس گیندباج کو وکڑ مل جائے تو نشت روپ سے اس گیندباج کا جو آت بشواس ہوتا ہے وہ ساتھویں آسمان پر ہوتا ہے پریشان کیا ہے بھی دو گیندوں پر لیکن سمیت کی ایک سب چچی چیز لگی ڈھیک لے کی کی ابھی تک ایک بہت بچا کر رکھا ہے بہت ہی ہائی مارا ہے بہت ہی جسے ویلڈر آ رہا ہے لوگ آن کے اور بہت ہی جبرجس کے آج آزم ہے لنبے کت کاٹھی کے بولنگ آل راؤنڈر ارفان ارفان پٹیل تو لیجئے کہانی کچھ اور چل رہی تھی کہانی کچھ اور ہو گئی ہے سمیت ڈیک لے سمیت کوٹھاری دلی بنجوا پویلین بڑھ لاؤڈ گئے تو ایک سمائے ابھی لگ رہا تھا کہ بہت تابڑ تھوڑ بیٹنگ چل رہی لیکن اب تھوڑا سا پلٹا مارا ہے آزم لالا نے ایک ہی اوبر میں دو وکڑ لے کر ارسی سی بنکڑی کی خیمے میں کھنبالی بچا دی ہے تو لیکن گہرا ہی ہے اس ٹیم کی بھلے باجی میں بتا دوں آپ کو اور تیار ہو گئے تھے لیکن چھوڑ دیا جانے دیا اور ابھی ابھی جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں سسٹی سکس پہ تین تھے اب سسٹی سکس پہ چھے وکڑ ہو چکے رسی سی بنکڑی کے چھے 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 اور گتی پریوار تین لیجیے وہاں پر پریٹ کیا اور بہت تیجی سے ویلڈر آئے لیکن تھرڈی آف سرکل سے ایک اینن سے سنتوش کرنا پڑے گا یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹیم پر اگر آپ دواؤ بنانا ہے تو وکڑ آپ نیمیت انترال پر لیتے رہیے نیچ چطروب سے آپ کو اس کا وینیفٹ جرور ملے گا اور وہی پر ان کو یہ وینیفٹ ملا اب کس طریقے سے آگے بڑھائیں گے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا بیچ میں کی بہت گہرائی ہے رسی سی بنکڑی کی بیٹنگ میں اور بہت ساری ٹیمیں آئیں اس گہرائی میں ڈوب کے چلی گئی تو آج دیکھتے کیا ہوتا ہے ٹک ٹک ہی لگا کر بیٹیں ہیں درچک اور ایک اور گتی پریورتر کیا بات ہے آزم لالا اور اپنا ہی فالو تروں میں دوڑ گئے امپائر کا لیک بھائی کا اشارہ اور اوبر کی سماپتی ہوئی ہے چھے اوبر کی سماپتی پر سسٹی ایٹ ہمارے دونوں ہی سٹار کومنٹریٹر باپو اور مزفر خان لازیز کھانے کا مزہ لیتے ہوئے اور کومنٹری میں چھوڑیں گے جلد ہی آپ سے آج بڑے بڑے مقابلے کھلے جائیں گے اور بہت بڑی ابھی میچ چل رہا ہے آر سی سی بنکھیڑی ورسس آپ کو بتا دو ابھی ایلیون آزم آزم لالا کی ٹیم آئی ہے تر � achiever اگرасьر میں پریورتہ نہیں ہے наш بار پھر سے کارٹی کہیں گا بانڈر کارٹک ہوا جو آپ اڑھا ہے پار کارٹک کونہ harmful کا کار تکی پہلے سے ہوا چھوٹ در سیکھنٹ کر رہے گا سارے فیلڈر نکل گئی بھول چارت ہوا چھوڑا سے پہلی گر گئی باؤنری لائن کے نہیں تو چکہ ہو جاتا چلی گئی ارفان اور لیجے اس بار بلے کا نچلا حصہ لگا بہت تیجیسے فیلڈر میڈ آف کے جاتے ہوئے اچھے فیلڈنگ ایکی رن سے سنتوش کرنا پڑے گا انسائیڈ آؤٹ مارا تو تھا لیکن پوری طریقے سے کنیکٹ نہیں کر پائے گیند کو کچھال بھری ڈیلیوری تھی سیونٹی تھری اس کے بعد جو مقابلہ کھیلا جائے گا تو انہوں نے ٹیم کے کپٹن ریڈی رہیں گے جو اگلی مقابلہ کھیلا جائے گا اے بی ڈیلیون آزم منیش بھیلائی اور اکتر شیخ وڑا پنچ کیا بات ہے بہت ہی جب رجائے اور لی جے وہاں پر فائل لے کی طرف رکھ مانڈنا چاہتے تھے وائٹ بول نیشت روپ سے فائدہ ملے گا وہاں پر بیٹسمن کو یہ والی وال فٹ سے پھیکنی پڑے گی کارتک کو ایسٹر بال کرنی پڑے گی ایک اور اترک رن جڑتا ہوا اس سے وشواس ضرور بڑا ہے یہ بھی اچھا ہی ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اپنا سو بھا بھی کھیل کھیل رہا ہے اکتر شیخ اور لی جے وہاں پر کٹ کرنا چاہتے تھے اور لیکن پوری طریقے سے بلے کا مو بند کیا اور بال وکٹ کیپر کے ہاتھ پہ چلی گئی فکٹو کے بغل سے گئی بچ گئے منکل یہ تو فکٹو میں لگ جاتی تو پویلی لٹنا پڑ سکتا تھا لیکن قسمت کے دھنی رہے اکتر شیخ اور ہماری سیونٹی سیونٹی کی پوری ٹیم جو ہے بلکل لائف پرسانت کر رہی ہے ابھی لاغن کیجئے اور یوٹیوب پہ لائف مقابلہ چل رہا ہے اندر کی طرف آئی اور وائٹ بال کچھ ایسٹرا کرنے کی کوشش لگاتار کارتک کی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سیدھی گیندے اچھی کرتے ہیں ایک دو ڈاٹ کر دیتے تو آپ کچھ وکٹ لینے کے لیے جاتے ہیں کچھ ایسٹرا ایفورٹ لگاتے ہیں نمک آپ کے مند میں کچھ نکارات پک وچار آنے لگتے تو پھر دکھتے پھستے اس کا کامیات جب وہاں پر ان کو بھگت نہ پڑ رہا ہے پھر سے پھیکنے بڑے گی وائلی اور لیج یہ اندر کی طرف آئی تھی ارکر لیند کی گیند اور اس مسیبت کو تھکیلہ اپنے شدیر سے شورٹ لیک پر چلی گئی بال جب تک آتے بال کو فیلڈ کرتے تھو کرتے فیلڈر بڑا مقابلہ چل رہا ہے اور بہت پھل ٹاس گیند دی ایک بار فیڈ سے کھیلا ہے میڈ بکٹ کی طرف اور سکور بورٹ پر رہا ہے اب 83 سات اوبر آخری اوبر چھے گیندے آنا شہیش اور اب تھوڑی سی ساجداری ایک پنپی ہے اور ابھی تک تھوڑا سا کامیاب ہوا ہے ارفان اور اکتر شیک اب رنیتی بناتے ہوئے کیپٹن آزم لالا یہ آخری اوبر کس سے کروانا ہے کیونکہ اگر ہنڈریٹ کا آکڑا ٹیم نے پار کر لیا تو منوی گعانی کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ ٹیم لے لے گی ایڈی تری ایڈی تری چھے ویکٹ کے نقصان پر آر سی سی بنکھڑی ماننی شریر راجہ پلیہ جی لگتار میچ کو دیکھتے ہوئے بہت ہی جانی مانی ہستی پی پریہ بنکھڑی سے بلونگ کرتے ہیں راجہ کہہ جاتے ہیں وہاں کے ماننی شریر راجہ پلیہ جی واسیم اپنا آخری ایکسپریمنٹ کیا ہے کپتان نے واسیم کو لائے ہیں اور پتا ہے کہ واسیم ڈیتھ اوبروں کے اسپیسلس گین باج مانے جاتے ہیں تو ارفان اور اکتر کیا کریں گے وہاں پر یہ بھی دیکھنا دل چاہت پو گا کیونکہ آخری اوبر میں انہیں پتا ہے کہ اگر بیس ایک رن لوٹ لیتے ہیں تو پھر نشچت روپ سے ایک منو بگیانرکی ایڈوانٹیج لے لیں گے دیکھنا دلچسپ ہوگا چلیے اوہ یا سب ہی کھرفان چلیے لولی پاپ گین للچایا تھا وہاں پر لیکن کنیک نہیں کر پائیں اور توسرے کی بانگ ہوگی چلیے اگر فیلڈر کا من ہے دو رن دینے کا تو آرام سے بنوا دیجئے 86 رن آخری اوبر کا کھیل چل رہا ہے اکتر کے بللے پر آئی نہیں شوٹ تو کھیلنا چاہتے تھے لیکن لگا نہیں پائے موسیقی گتی پریورتن چکمہ کھا گئے گین باز وہاں پر وسیم وائٹ بول کے شار امپائر کا آترک رن دیتے ہوئے اب آخری اوبر میں یہی ہوتا ہے کہ جب ایک ہٹ لگ جاتی تو آپ تھوڑا اپنا سنتولن کھو بیٹھتے ہیں اور یہ وائٹ گین فیک دی اکتر شیخ کو سکور بورٹ پر رن لگے ہیں 91 انتظار کیا تھا تو اس کا فائدہ جرور ملے گا سکوئر لگ باؤنڈری کو اوپر سے بہت ہی موسیقی 2 صورت 0 موسیقا 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 گیندواس کا نام دن کا دوسرا مقابلہ دن کا اہم مقابلہ اگر جیتتے ہیں تو دو انکھ ان کے خاتے میں اور وہیں پہلا میچ کھیل رہی مینن بلو اے وی عظیم الیبن پہلی گین کے ساتھ پاری کی شروعات ہو چکی ہے ٹویلتھ مین کو بھیجیں جلدی زل آزم سٹرائک پہ ہیں الفیس نون سٹرائک اینڈ پر دو انکھ کی جدو جہد ہے دونوں ٹیموں کے لیے ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے تھے ناکام رہے اپنے مقصد میں کامے اپنی ہوئے ولواز آزم گینواز ربی آج شنیوار کے دن دیکھنا کس پرکار کی گینوازی کرتے ہیں اچھی بہترین گینوازی بہت ہی بڑیاں گتی کے ساتھ گینوازی کرتے ہوئے بڑیاں آف اسٹم کے ایریے کو پکڑ کے گینوازی کر رہے ہیں اور اس سب اگر بات کریں تو خاتہ نہیں کھول پائیے ٹیم ابھی تک اے وی عظیم الیون ایک سو چار جیت کے لیے دو انگ حاصل کرنے کے لیے لیکن آسمانی چھکا بڑیاں طریقے سے اٹھایا لانگ آف کیو پر سے اور یہ پہلا چھکا ہے اس پاری کا اور خاتہ بھی کھولا ہے بہت بڑیاں طریقے سے چہر انہوں سے آزم نے پہلا آور چل رہا ہے ایک سو چار کی ضرورت ہے یہ سبی کو پتا ہے دو انگ حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بعد اے بھی آزم الیون ایک اور مینچ کھیلے گی بڑیاں باپسی کی روین ہے شنیوار کا دن بہت ہی شاندار ہے ویکنڈ ہے دھوپ کھلی ہوئی ہے انکر کے یہ گراؤنڈ احتحاسک historical moments اس ٹورنمنٹ کے لیے ساتھ واسیزن ہے لیٹ آلوک مہشوری ڈے نائٹ کرکٹ ٹورنمنٹ کیابیٹل سٹی بھوپال بہت ہی بڑیاں آگنائزر اور بڑیاں اور یہ بہار نکلتی ہوئی گین بہار ہی کنارہ اور اسی کے ساتھ یہ پہلا ویکنڈ بہت ہی بہت ہی آگنیز بہت ہی بہت ہی بہت ہی آگنیز موسیقا بکشی جو ہیں آج اے بی عظیم الیبن ان کا پہلا میچ ہے ان کا خاتہ ابھی خالی ہے لیکن آج اگر جیتتے ہیں تو دو انگون کے خاتے میں انٹریسٹنگ ہو جائے گا یہ پول کیونکہ ایک میچ اس کے بعد پھر کھیلنا ہے اے بی عظیم الیبن کے لیے لیکن دونوں ٹیموں کے پاس چانس ہیں سیمی فائنل پہنچنے کے بہت ہی انٹریسٹنگ ہو جاتی ہے لیگ آدھار پہ میچز کھیلے جاتے ہیں گیندواز ہی کریں گے اختر سیخ اچھی گیند اصل میں کیا ہے کہ بہت بڑی ٹیمیں ہیں یہ اس لیے ایکس ٹائب ہیستے نہیں ہیں وہ لوگ اور یہاں پہ کیپر سے چھوک ہو گئی کیچ ڈراب اس ویچ اور بلیواز کو تو یہ احساس ہو گیا تھا کہ کام تمام ہے وکٹ کا لیکن لائف ملی یہ دوبارہ پھر سے جیون دان ملا یہاں پہ اور کیپر سے کیچ چھوٹا کافی زیادہ کیجویل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے یہ کیچ چھوٹا یہ زیادہ آسان بنا لیے تھے اس کیچ کیلئے انہوں نے اور موقع ہاتھ سے نکلا کہیں یہ کیچ مہنگا نہ پڑ جائے کیونکہ کیچز ون میچز پکڑو کیچ جیتو میچ کرکٹ کی پرانی کہا ہوا تھے اور اگر یہاں پہ بلیواز کچھ رنس کر جاتے ہیں دنشت طور پہ کانٹھے کی طرح چھوے گا یہ کیچ بہت ہی بڑیاں ڈیفینس کیا ہے ایرفان پٹیل اوچھے قط کے گیندواز ہیں بہترین رن اپین کا بہترین لائن اور لیندھ کے ساتھ گیندواز ہی کرتے ہوئے اور اپنی ہائٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑیاں بہت ہی بڑیاں گیند نے کاٹا مطلب ہے اس بار آف سٹم کے باہر نکلتی ہوئی گیند بہت ہی بڑیاں ویرییشن کرتے ہوئے گیندوازی میں ایرفان پٹیل دوسرا اوبر کرتے ہوئے ٹیم کے لیے سات رن ایک وکٹ کے نقصان پہ پہلا وہ روی نے کیا تھا دوسرا ایرفان کر رہے ہیں اور اس بار بڑیاں پل کر دیا فیلڈر آن سائٹ میں ہے تینات اور کم مال کا کیج وہاں پہ دیلیویر اللہنگ سے درستر اگل نہیں کل روز کوئی جنوارل لابت کم موض کوئی جنوارم کنم موض بہت ہی بڑیاں کھلا رہی ہیں اندور نواسی ہیں کمال کا کیچ ان کا یہ سیکنڈ اٹیمٹ بہت ہی بڑیاں کیچ اور اس طرح سے دوسرا وکیٹ ارجیت کر لیا ہے رسی سی ون کھڑی نے اور رسی سی ون کھڑی وہ ٹیم ہے جس نے ایسٹی سی پیل ممبئی میں جو ٹونمنٹ کھیلا گیا تھا آس سے دو سال پہلے اس میں فائنل کھیلا تھا رسی سی ون کھڑی نے لیکن فائنل جیت نہیں پائی تھی اوب جیتا سے سنتوش ٹو ڈی ای ٹیم لیکن آج میدان پر اپنے اویان کی جہاں تک بات ہے تو دوسرا میچ کھل رہے ہیں وہ ان کا اویان جاری ہے اس ٹورنمنٹ میں یہ میچ جیتنا بہت ضروری ہو گیا ہے اس ٹورنمنٹ بنے رہنے کیلئے کیونکہ پچھنا میچ ان کے لئے ٹھیک طریقے سے گزرا نہیں بڑیاں بہترین واؤنسر وائٹ گشار امپائر کا آشیش مشراب بہترین امپائر ہیں بڑیاں امپائرنگ کرتے ہوئے بڑیاں ان کے فیصلے اب تک اس میچ میں اور یہاں پہ اترکت اچھال رابط ہوا ہے گینواز ایرفانٹ بٹیل کے لئے کیونکہ ای اچھے کتکے ہیں ہائٹ کا پورا انہیں لاو مل رہا ہے ایک سفل تر جت کر چکے ہیں انہشی طور پہ لیکن ایک بھاپ پھر سے گین کان کی باجو سے نکلتی ہو سیڈی وستی ہوئی بہت ہی بڑیاں تکہ واؤنسر تھا ہی ہے دوسری اوپر کی سماپتی آٹھ رن دو وکیٹ کے نقصان پہ وکاس تھوڑا پرکاش ڈالیں ایرفانٹ پٹیل کی گینوازی میں بہت بہت شکریہ مجفر بھائی دیکھئے کیا گینواز کی ہائٹ کا بہت اچھا ایڈوانٹیز ملتا ہوا شاندار گینوازی کر رہے ہیں ایرفانٹ پٹیل زبدس سے ہائٹ ہے بہترین وہ بات کرے فولا تھرہو ہے اور جس طریقے سے گین دیر ریلیش کرتے ہیں صحیح ٹپے پہ آسان نہیں ہوتا شارٹ سیلیکشن اس پہ بلکہ صحیح کہ آپ نے مجفر اور فلحال ٹارگٹ جو ہے اس میچ کو جیتنے کے لیے ایک سو چار رن بنانے ہیں یہ بھی آزیہ ملے بن آلوٹ کو اور فلحال آٹھ سن سکور بورٹ پہ پوری ٹیم دیکھئے سیونٹی سیونٹی سپورٹس روہیت بھائی لگتار جس طریقے سے کارے کرتے ہوئے ساراہنی ہے بلال دیکھنا ہوگا اس سب گنبازی کی کمان کی سے دی جاتی ہے فاری کے تیسرے اوور میں بہت خوبصورت محول زبدس مقابلہ آج آر سی سی بنکیڑی نے ایک سو تین رن بنائے آٹھوں بس میں ایک سو چار رن کے چنوٹی ہے بیش وکٹ پہ دو بلے بات جو اس سب ہے بلال ایک اور اچھی گین جسٹ ویک اپ ڈلین زیادہ روم نہیں تھا اس شوٹ کے لیے گین بلے کا باہری سیریز سے ٹکڑا کر شوٹ تھرڈ من پہ بغیر کسی رن کے دیکھنا ہوگا تیسرے اوور کی کمان ربی آئے ہیں گد بازی کمان پہ ربی کا مطلب سورے اور فلحال لانگ آن لانگ آف ڈیپ سکوائر لگ کیا شاندار گیند ربی کی شوٹ اپ ڈلین بیٹ کیا بلے باز کو اور اگلے مقابلوں میں پلیئرز کے دونوں ٹیموں سے ریکویسٹ رہے گی ایک ایک اپنا ایک سا کلاری میچ شروع ہونے سے پہلے بیج دیں نہیں تو مقابلے کو اسی وقت شروع کیا جائے جب آپ شاندار گیند بازی ربی کی آرسوسی بنکھیڑی وہ ٹیم ہے جنہوں نے مایا نگری ممبئی بے کیا شاندار مدھو پردیش کو گوران پیت کیا تھا اپنی خوبصورت کھیل سے فائنل کھیلی تھی یہ ٹیم اور سنتوش بنکھیڑی زبدست انداز میں گیند بازی کرتے ہیں نظر آئے تو اس ٹونامنٹ میں سنتوش انزری کی وجہ سے باہر ہیں راجہ بھیہ سے میری بات ہو رہی تھی ٹیم کے آنر تو وہ اس بات کو بتا رہے تھے رام سنگھ اور سنتوش اس بات چھوٹی گیند پل کیا ہوا میں گیند لیکن نو مینس لینڈ میں وائیڈس لانگ آن اور ڈیپ مٹ بکٹ اور سکوائر لیک تینوں ہی بانپرو لائن پہ ہیں آن سائیڈ میں صرف ایک لوہتے رن کے لیے آزم ایلی بن لگاتار مشکلات میں نو رنگ سکور بوٹ پہ بیش ویکیٹ پہ بات کریں اس میں ساگر اور الپیش کی جوڑی اور ہمارے بیش میں ٹیپریا بن کھیڑی کے سب سے بڑے ہستی راجہ پلیہ جی لگاتار اس ٹیم کے آنر جو اس میں مکہ منز کو سوفیت کرتے ہوئے کھیلوں کو کافی پرموٹ کیا ہے راجہ پلیہ جی نے مجھے بن کھیڑی جانے کا اثر ملا ہے اور شاندار دیوان کی رہی ہے بطور کمنٹیٹر الپیش منڈلوئی پہ نگاہے ہوں گی ان کے پاس قابلیت ہے بڑے شوٹ لگانے کی الپیش منڈلوئی دیکھنا ہوگا اس سمیں دیش کے سب سے بڑے پرتشتیٹ ٹورنمنٹ کا آج پڑا دین کیا کہنے ہیں اس سمیں بلکل بلوکھول میں گنبازی زیادہ مشکل ہوتا ہوا شوٹ سیلیکشن میں اور پر حال بہترین گنبازی کی نمائندگی کیا شاندار لائن اور لیند آر سیسی بنکھیڑی ایک سو تین رن کو ڈیفنڈ کر رہی ہے سکور بورٹ پہ تین اوبر کی سمابتی کے بعد دس رن ہی سب ہے شاندار محول رنگ برنگ جنڈے بھارتی بھورنگ سنسکرتی کی درب جھلک پیش کرتے ہیں ہلکی ہلکی ہوایں بھگوان عادتے کی روشنی اردہ پردیش کی تصویریں ہیں مجفر بھائی خوبصورت محول اور رجی دیکھئے اس سب ہے لائیب ایکشن لیکن ہمارا کومنٹری پینل کتنا شاندار ہے تین یہ چمکتے ہوئے چہرے اور ساتھ میں باپو بھائی تو فلحال دیکھنا ہوگا آر سیسی بنکھیڑی بلسیز یہ مقابلہ جس طرح سے آزم الیون آلوٹ کے درمیان ہے عمران آئے ہیں گن بازی کمان پر دیکھنا ہوگا اس سب ہے عمران کیا رنڈ نہیں تی رہے گی عمران کی آنے والے وہ اس میں ایک سو تین رن بنانے ہیں لیپ ٹینڈر بلے باج ساگر اور الپیش منڈلوئی فلحال سمیں ہلکی سے ہلاک اور شاٹ کی جھلک لیکن سرف اکلوتے رن کے لیے وائیڈیس لانگون کی دشاہ میں اس ایک رن کے ساہر سکور میں اضافہ ہوتا ہوا ہمارے سکورر راجو بھائی گیارہ رنڈ چوتھے اوبر میں بڑی دھیمی شروعات مانسر ور گلوبل انیو سٹی اینڈ شور سے ارفان بات کرے سب ہے جن بازی کر رہے تو اس کے بعد اب امروز دیکھنا ہوگا اس سب ہے الپیش منڈلوئی کا ملوہ میں بات کرے بڑا نام ہے مالوہ چھیتر میں کیا دیکھنا ہوگا الپیش اپنے نام کے نروپ بڑی پاری کھیل پاتے ہیں میں وکاس آپ سب ہی کہار دیگا ویبادن سب سے بڑے پرتشتر ٹونامنٹ کے کیندر میں بھپال بڑی آگین بازی کیا کہنے ہیں شاٹ اپ دلین توفشم سے باہر گتی پریورتن اور گین ٹپا کھانے کے بعد باہر کی طرف تھوڑی مومنٹ نظر آئی یہ ایک بڑے گنباز کی پہچان ہوتی ہے ریپلے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری پوری سیونٹی سیونٹی سپورٹس کی ٹیم بہت سارا ہنیے کوشش کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے مونو بھی اور پوری ٹیم کی یہ محنت لیجیے اسی چیز کی میں بات کر رہا تھا مانڈلوئی مالوہ چھیتر میں بڑے لوگ پریئے ہیں اور دیکھئے اس سمیں شاندار شکا الفیش منڈلوئی اس بار طاقت نہیں نزاکت ہے الفیش کا بلاب جائے گھوش کرنے لگا ہے دیکھئے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے دیکھئے سینہ چوتے اوبر میں ریزہ پلیہ جی جو ٹیم کی آنر ہے آرسی سے بن کھیڑی کے نصرف آنر بلکی کھیلوں سے زبد sustے کھلاری بھی ہیں انزری کی وجہ سے باہر ہے ورنہ وکٹ کی پرولے واج الفیشمنڈلوئی قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے ارادہ تو تھا موسیقا 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 موسیقی تمجید پتھان ایوی ازیم الیونی کے نئے والی واز ہیں اور پانچ میں اوبر میں ایک اور جھٹکہ دیا ہے آر سی سی ون کھیڑی نے میچ میں لگاتار مضبوطی پردان کرتی ہوئی ٹیم آر سی سی ون کھیڑی لیکن بہت ہی بڑیاں صدی ہوئی گہنواز ہی گھات اکسد ہوئے ہیں گہنواز اور میچ میں لگاتار سکنجا کستے ہوئے موسیقی 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 دن کا دوسرا مقابلہ اور سمیں آگے آئے اب بڑے شارٹس کھیلنے کا ہر اوبر میں بڑے شارٹس کی درکار اور چھتیس رن مات رووٹ پہ اور ابھی بھی دیکھا جائے تو 68 رنوں کی درکار ہے اٹھارا گیندوں میں اٹھارا میں 68 جیت کیلئے کرکیٹ گورپ شالی انشتاؤں کا کھیل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کھیل میں لیکن بلیواز کو اچھی مانسکتہ کے ساتھ بلیوازی کرنی کیا ہم شکتا ہے اس سمیں اٹھارا گیندے 68 کی درکار ہے اور بائیں ہاتھ کی بلیواز ہیں ساگر پہلے پانچ اوبر میں مانسک روپ سے جیت پرابت کیا رسی سی ون کھیلی نے ماتر 36 رن پہلے پانچ اوبر میں نئے اوبر کی شروعات امروز ہیں گیندواز وائیڈیس لانگ آن پہ کھیل ایک رن کے لیے 67 رن چاہیے 17 گیندوں کے اندر کیا بنا پائیں گے یہاں سے دو ولیواز ہیں امیدیں ضرور رہیں گی اور کرکٹ کا یہ کھیل گورپ شالی انشتاؤں کا کھیل کہا جاتا ہے کیا یہاں پلڑوار کرے گی یہ ٹیم اور یہ جوڑی اس پر خاصی نظریں رہیں گی اب اور پہلی گیند یہاں پہ سامنا کیا ایسا نہیں کہ نہیں بن سکتے کئی اولٹ فیر ہوئے ہیں اس ٹورنمنٹ میں ساتھوہ دن ہے آج کیا ایک اور یہاں پہ اولٹ فیر دیکھنے کو ملے گا سولہ میں 61 جیت کے لیے پلٹوس گیند گیپ میں نکال دیا چار انس کے لیے بہت ہی بڑیا سنتاون چاہیے پندرہ گیند پندرہ میں 57 جیت کے لیے ایک بار فیر سے باہری کنارہ لگا اور اسی کے ساتھ تنظیم پٹھانا اٹھ ہوئے بہت ہوا ایک اور وگڑ ملتا ہوں ایک اور وگڑ ملتا ہوں دیمی گتی کی گین ہیٹ ٹک لینے سے ونچت رہے لیکن بہترین وافسی بہترین گین واضحی اور اس طرح سے چٹوی اوبر کی سماپتی سینتالیس رن پانچ منیس 11 بھلائی دونوں ٹیموں کے جو کپتان ہیں ٹوس کے لیے آجائیں منچ کے سمیپ تتکال اے وی ازیم 11 کو ایک اور میچ کھلنا ہے اس میچ کے بعد بلو جرسی میں اور وہیں دوسری طرف منیس 11 بھلائی کی ٹیم اگر میری آواز سن رہے ہو ٹوس کے لیے آجائیں آخری دو بھرکا کھیل سیس آر سی سی ون کھیڑی جیت کی اور اگر سر سات واؤور پہلی گین لگاتار واؤنگ سر کیے ہیں مزے دار گین واضی اور بلوازو کو کہیں نہ کہیں بہت ہی پریشانی میں ڈالا ہے بلوازو کی کمزوریاں کہیں نہ کہیں اوبر کے سامنے آئی ہیں اور اس پر کہیں نہ کہیں گین واضو نے وار کیا ہے کامیہ بھی ملی ہے بڑیاں واؤنگ سر کیے ہیں ابھی تک اس میچ میں لیکن ایک بار پھر سے روک رہاں ناممکن تھا ایک بار پھر سے اس میچ میں نو گیندے سینتالیس رن جیت کیلئے کافی زیادہ انتر ہے اگر آپ دیکھیں گے گیندے کافی زیادہ کم ہیں رن کافی زیادہ ہیں اور یہاں سے کیا انتر ہی کم کر پائیں گے واقعی تو بہت مشکل رکھ رہا ہے اس میچ میں جیت کی سمبھاونا ہے بہت کم ہے اے بھی عظیم لیبنگ کیلئے اور اگر بات کر رہے ہیں پہلے پانچ اوبر میں ہی میچ کو جو ہے سیٹ کر دیا تھا گیند وازو نے رسی سی بن کھیڑی کی پکش میں اور آخری کی جو اوبرز ہیں یہاں بہت ہی بڑیاں بلیوازی کرنی کے آشکتا ہے اگر اس میچ وہ لیٹ پھر کرنا ہے تو نو میں سینتالیس ٹینس وال کرکٹ میں تو بنتے ہیں بنے بھی ہیں لیکن اٹھایا اس بار اور یہ وکڑ ملتا ہوا ملتا ہوا اور گزب کے ہے یورکر دنیا میں دو کر ایک سچین رمیز تینڈل کر اور دوسرا پرفیکٹ یورکر سات واؤور چل رہا ہے اور اس کے بعد اے وی آزم 11 پھر سے کھیلیں گے اگلا میچ اور ان کے سامنے ٹیم ہوگی منیس 11 بھیلائی یعنی کی نتیجہ ضرور اس میچ میں آزم 11 کے پکش میں نہ آئے لیکن اگلا میچ جو میچ ہوگا ایک الگ ٹیم سے ہوگا اور پچھلے میچ میں منیس بھیلائی کی جو ٹیم ہے وہ ہار چکی ہے مقابلہ تو دو ہاری ہوئی ٹیم ہے اگلے میچ میں کھیلیں گی لگ بک یہ ماننے کے چلیں یہاں سے کیونکہ ابھی آزم 11 لگ بک ہار کی کاغار پہ ہیں سات گیندے ماتر بچی ہیں سیدہ علیس کے ضرورت ایک اور وکیٹ دوسرا یورکر اور ہیٹ ٹرک یہاں پہ ایک انواز نے دوسرا یورکر اور ہیٹ ٹرک جیسان کے نام پہلی ہیٹ ٹرک ہوئی ہے اور اس ٹورنمنٹ کی دوسری ہیٹ ٹرک اور اس پرکار مقابلہ فیلال ایک طرفہ ہو چکا ہے یہ ایک طرفہ یہ مقابلہ آر سی سی ون کھیلی جیت کی اور اور دلی ونجوا آخری اور کریں گے اس میچ میں اچھی گیندے یہاں پہ دلی ونجوا کی پانچ گیندے رہ گئی ہیں آخری پانچ گیندے جیت کی لیے یہاں سے پیتالیس رنچ چاہیے کرکرز ارشتاؤں کا کھیل ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے میچ میں صرف آف چارتا ہے اسے رہ گئی ہیں سیس چھار گیندے واقعی ہیں لیکن اب اس میچ میں جو ہے آر سی سی بن کھیلی خاتمے لگ وقت یہاں سے دو انکھ ان کے خاتمے ہوں گے پچھلا میچ گوانے کے بعد آج آر سی سی بن کھیلی کوئی غلطی نہیں کی کوئی چھوک نہیں کی ہے اور موقع پہ یہ میچ ان کے پکش میں جاتا ہوا اور یہاں سے جو رنز بن رہا ہے صرف ہار کا مارجن کم ہو رہا ہے دو رن اور یہاں پہ ایک سٹھ پہنچا ہے سکور آٹھ و آور چل رہا ہے دلی بنچ و آخری ور کر رہے ہیں اس میچ کا اور اس کے بعد منیس 11 بھلائی ورسز آزم 11 بڑیا شٹروک بہت ہی بڑیا ایکس ٹرک اور وارمڈی لینڈ کے باہر چھار رنز کے لیے چھار رن اور سماپتی ہوتی ہوئی بہترن ہی بنا سکی ہے اے وی آزم میں کیا آر سی سی ون کھیڑی اور آر سی سی ون کھیڑی اور آر سی سی ون کھیڑی کا اگلا جو مقابلہ ہوگا بہترین